السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیر سے ہوں گے دوستوں آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھنے والے ہیں روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے انگلیش الفاظ اور انہیں کس طرح سنٹرنس میں یوز کریں گے یہ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے دوستوں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس انٹرسٹری ویڈیوز بروقت ملتی رہے تو دوستوں آج چلے آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اس سے میری توڑی حوصلہ افضائی ہوگی تو آج چلے آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس پہلا ورڈ ہے ڈیزرو ڈیزرو یعنی مستحق ہونا کسی چیز کا قابل ہونا ڈیزرو سنٹرنس ہمارے پاس ہے آپ انعام کے مستحق ہے انکاؤنٹر انکاؤنٹر مینز سامنا کرنا کسی چیز کا سامنا کرنا اسے ہم کہتے ہیں انکاؤنٹر کیا آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا دیفر differ means مختلف فرق کرنا اسے ہم کہتے ہیں differ people differ in habits لوگ آدات میں مختلف ہوتے ہیں people differ in habits differ then next ہمارے پاس word ہے alter alter means تبدیل کرنا alter I can't alter the plan میں جہاز کو تبدیل نہیں کر سکتا I can't alter the plan alter underlie underlie means قابل غور underlie the idea underlies his theory یہ خیال اس کے نظریے کی بنیاد رکھتا ہے the idea underlies his theory surround surround ہم کہتے ہیں گیراؤ کو surround ropes surround the place رسیہ جگہ گیر لیتی ہیں ropes surround the place surround next word ہمارے پاس ہے admire admire یعنی تعریف کرنا کسی کی اسے ہم کہتے ہیں admire I admire your courage میں آپ کی ہمت کی تعریف کرتا ہوں I admire your courage admire یعنی تعریف کرنا condition condition ہم کہتے ہیں حالت کو condition the bus is not in a good condition bus اچھی حالت میں نہیں ہے the bus is not in a good condition condition means حالت destination destination ہم کہتے ہیں منزل کو destination we reached we reached the destination ہم منزل پر پہنچ گئے we reached the destination destination یعنی منزل next word ہمارے پاس ہے delicate یعنی نازک delicate the mirror looked very delicate آئینہ بہت نازک دکھائیں دیتا تھا the mirror looked very delicate then ہمارے پاس ہے observe observe یعنی مشاہدہ کرنا observe we learn by observing others ہم دوسروں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں we learn by observing others accustomed to accustomed to means آدھی ہونا کسی چیز کا accustomed to I am accustomed to walk میں سیر کرنے کا آدھی ہوں I am accustomed to walk ہمارے ساتھ یوں ہی بہ آسانی انگلیش سکھنے کے لئے یوٹیوب پر ہمارا چینل مفت انگلیش سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس انٹرسٹنگ ویڈیوز بروقت ملتی رہے thank you and اللہ حافظ